کرونا وائرس کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی کرونا ویکسین کے لیے چین سے معاہدہ تیپ آ گیا معروف سائنسان ڈاکٹر آتاو رحمان کہتے ہیں کہ ڈراب سے منظوری کا انتظار ہے منظوری ملتے ہی پاکستان میں کلنیکل ٹرائل شروع کر دیا جائے گا معروف سائنسان ڈاکٹر آتاو رحمان نے کہا کہ کرونا سے متعلق پاکستان میں صورتحال بہتر ہے اگر احتیاطی تدابیر ایسے ہی رہیں تو دو دین ماہ میں وبا پر کنٹرول کر لیں گے انہوں نے کہا کہ کرونا ویکسین سے متعلق چینی کمپنی کے ساتھ پاکستان میں معاہدہ ہو گیا ہے ڈراب کو معاہدہ سے متعلق آگا کیا گیا جس کی منظوری کا انتظار ہے جن سے ہی منظوری دی جائے گی پاکستان میں کلنیکل ٹرائل شروع کر دیا جائے گا کلنیکل ٹرائل کے بعد ویکسین کی تیاری بھی شروع کر دی جائے گی ڈاکٹر اتاو رحمان نے کہا کہ چین میں ویکسین کا فیز 1 اور 2 ہو چکا ہے فیز 3 ہونا باقی ہے جبکہ پاکستان میں ڈراب کی منظوری کے بعد فیز 1 شروع ہوگا پاکستان اور چین میں فیز مکمل ہونے کے بعد 6 سے 8 ماہ میں ویکسین میسر ہوگی اور امید ہے کہ ٹرائل کامیاب رہے تو پاکستان میں بھی ویکسین میسر ہوگی انہوں نے کہا کہ کرونا سے نمیتنے کے لیے حکومتی پولیسیوں اور اقدامات کو درست قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ حکومت کی سمارٹ لوگ ڈاؤن کی پولیسی کا آمیاب جا رہی ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کرونا کیسز میں کمی آ رہی ہے کرونا کی خلاف حکومت کی پولیسی اچھی سمس میں جا رہی ہے ڈاکٹر اتاو رحمان نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ عید پر بے اتیاطی کی گئی تو کرونا وائرس پھر پھیلے گا موسیقی